بہت شکریہ بات تو سچ ہے مگر رسوائی کی ہے میں بات بتانے لگا ہوں آج ہم بیٹھ کر کہیں کہ جی پتہ نہیں کون سا کیا ہے کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے اگر ادارے سارے کام کر رہے ہو تو یہ ملک دیکھ رہا ہوتا اس وقت یہ جو آپ اس پروجیکٹ پہ میں تو یہ دیکھے نا میں تو ایڈلٹریشن پہ میڈیسن پہ میں تو بڑی عرصہ سے پبلک انٹریسٹ کر رہا ہوں عدالتوں میں لے کے جا رہا ہوں یہ میرے لیے نہیں نہیں ہے میں تاریخی طور پر لے جا ہوں آپ کو یہاں میزل کے انجیکشن لگانے سے مر گئے لوگ یہاں چائنوں کا انجیکشن پینے سے لوگ مر گئے یہاں کیا باتیں کہیں گے آپ اور کیا ہو سکا کسی کو ہوش آئی کوئی مدانہ لے لیں آپ مادرت کے ساتھ اور میں آپ بتا دوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں مافیا اور یہ مافیا کا گٹ جوڑ اس حد تک ہے بیروکریسی کے ان کی جڑے ہیں ان کی سیاستدانوں میں جڑے ہیں ان کی بہت سے بڑے طاقتوار اداروں میں جڑے موجود ہیں یعنی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر ہاتھ لگانے آئے گا تو بچانے آ جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر تیع کریں کہ ہم نے زیرو ٹولرنس کرنی ہے نمبر ایک ڈرک کے اوپر مجھے بیس سال ہو گئے ہیں ڈرکس کے اوال میں تو یعنی میں تنگ آگیا ہوں میں لٹری بتا ہوں آپ کو سڑکوں پہ لوگ دیکھ کر آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کیا روگی ہیں یہاں پر ڈرکس نہیں رکھ سکی کیوں نہیں رکھ سکی بڑے بڑے فارم ہو اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہم لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں جو کروانے والے پہلے زیرو ٹولرنس یہاں تیع کر لیں نمبر دو قانون سخت کرنے کی میں اتفاہ کرتا ہوں لودھ صاحب کی بات سے یہ ہم نے بڑی کوشش کر کے دیکن ہمارے پیچھے وجہ کیا ہے دو سو پچانوے سی کو بیس بنا کے یہاں کیپیٹل پرنجمنٹ تو ویسے کا تم کرانے چاہتے ہیں لیکن چائنا نے نہیں باتیں معنی آپ کو کیپیٹل پرنجمنٹ کر انٹریڈیوز کرانے پڑے گی اور یہ جوسرا یاد رکھیں یہ سٹن پولیسیز ایسی ہیں کوئی گورنمنٹ بھی ہو وہ پولیسی پہ آگے چینڈ نہیں ہونی شیفٹ نہیں ہونی